دیکھیں یہ ناکیبل دکھ کی بات ہے یہ تو بہت زیادہ خطرناک بات ہے مطلب ایک بیماری بھی ہوتی ہے بیماری کا بھی ایک لیمٹ تک خطرہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ امیجن کیجئے کسی ایک ویختی کو جو آٹھمی پاس ہے یا بارمی پاس ہے اس کو آپ ایم بی بی ایس یا ایم ڈی کی ڈگری دے دیتے ہیں تو وہ کتنا زیادہ خطرہ سماج کے لیے بن جاتا ہے اپنے جیون کال میں وہ کتنے مریضوں کو دیکھیں گا اور ان کے ساتھ جسٹس تو دور کی بات ہے ان کی جان لے گا یا ان کی بیماری کو اور زیادہ کمپلیکیٹ کر دے گا تو یہ تو ایک بہت بڑا ایمپورٹنٹ پبلک ہیلتھ ایشو ہے یہ ناکیبل ایک سماجیگ ایشو ہے یہ بہت بڑا ایک پبلک ہیلتھ ایشو بھی ہے اور اس ناسور کو تو نکالنا بہت بہت اوشک ہے اور میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے یہاں پر دیکھیں میں اس کے اندر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر سمبیدن شیلتہ کی بھی شاید کمی ہے بائیس گھنٹے بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے اگر ابھی طرح چینل کو بھی اپروچ نہیں کیا گیا ہے کہیں نہ کہیں پہ ہمیں سمبیدن شیل ہونا پڑے گا کیونکہ اگر ایک آدمی کویک جو ہے وہ بینا ڈگری کے بینا ڈگری کے پریکٹس کر رہا ہے پیشنٹ کے پاس میں بڑا مشکل ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے ڈگری مانگے اس کی ریجسٹریشن چیک کرے یہ ساری چیزیں جو ہے بیوستہ سی ہونی چاہیے دوسری چیز ہے اس میں ہمارے کو ایک تو سمبیدن شیلتہ ہونی چاہیے اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ویجلنس ایکٹیویٹی کی بھی بہت زیادہ کمی ہے کرائیم پریونشن کی ٹیمز کیا کر رہی تھی جب یہ لوگ ڈگری ہیں سالوں سے بانٹ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ویجلنس کی بھی کمی ہے اور تیسری چیز یہ بھی ہے کہ ان کو ڈیٹرینس بلکل نہیں ہے جس بے باکی اور کانفیڈنس کے ساتھ میں یہ کیمرے کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں ان کو ڈیٹرینس بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب بہت سٹرونگ ایکشنز بھی اس طرح کے کیسز میں جو پکڑے جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم پکڑے بھی گئے تو شاید بہت سٹرونگ ایکشن نہیں ہوگا تو یہ سینوں پہلے دیکھنے بڑے ضروری ہیں سمبیدن شیلتہ ہونی چاہیے اگر کوئی بھی فرجی ڈیگری والا پکڑا جاتا ہے اس کے خلاف بھی اور لینے والے کے خلاف میں بھی سچ سچ کاروائی ہونی چاہیے پھر دیکھئے کیسے یہ ڈیگرییاں بڑھتی ہیں it is not possible اور یہ بہت بڑی پبلک ہیلس پرابلم ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر اپنے جیونکال میں کتنے مریضوں کو دیکھتا ہے سیکھ ربی بلک صاحب آئیے آپ جواب لے رہے ہیں بکل نواب صاحب کا بکل نواب صاحب